اسلام علیکم دیڈیو ناؤ سیریز کے پارٹ ون میں ہم جاننے والے ہیں کچھ امیزنگ سائنس فیکٹس پیریس میں موجود آئیفل ٹاور جو فوٹی ائر سے زیادہ تک ورلڈ ٹالس ٹاور رہ چکے وہ گرمیوں میں سردیوں کے نسبت 15 سیٹی میٹر مور ٹالر ہو جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے جب بھی ہم کسی سبسنس کو ہیٹ اپ کرتے ہیں تو اس کے پارٹیکلز ایک دوسرے سے اوے موک کر جاتے ہیں اور اس طرح اس سبسنس کا والیم بڑھ جاتا ہے اس پروسس کو تھرمل ایکسپنشن کہتے ہیں گرمیوں میں ہمارے انوائرمنٹ کا ٹیمپریچر ریز کر جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ گرمیوں میں آئیفل ٹاور میں تھرمل ایکسپنشن کا پروسس ہوتا ہے اور وہ 15 سینٹی میٹر ایکسپینڈ کر جاتا ہے تھرمل ایکسپنشن کا پروسس سب سے زیادہ پرامیننٹ سالیڈز میں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب بریجز کو کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے تو ان میں ایکسپنشن جوائنٹس لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ بغیر کسی ڈیمج کے کنٹریکٹ اور ریلیکس کر سکیں اگر سپیس میں کبھی کسی ایک جیسے میٹل کے پیسز ٹچ کر جائے تو وہ پرمننٹ بونز بنا لیتے ہیں اس امیزنگ ایفیکٹ کو کولڈ ویلڈنگ کہتے ہیں ہم سب کا یہی ماننا ہے کہ سن کا اوریجنل کلر ییلویش اوریج ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ ایکچول میں سن کا کلر وائٹ ہوتا ہے سن ہمیں ییلویش اوریج دکھائی دیتا ہے ایسا شارٹ ویولیند کلرز کی وجہ سے ہوتا ہے ہماری ارث کے ایٹموسفیر میں بہت سے ایسے کلرز سکیٹرڈ ہیں جن کی ویولیند شارٹ ہوتی ہے اور انہی کلرز کی وجہ سے ہمیں سن ییلویش اوریج کلر کا نظر آتا ہے اگر ہم کسی پرسن کے ایئر میں کولڈ وارٹر کے کچھ ڈراپس پٹ کریں تو اس پرسن کی آئیس اس ایئر کی اپوزٹ سائٹ پر موف کریں گی اسی طرح اگر ہم اس پرسن کے ایئر میں وارم وارٹر کے کچھ ڈراپس پٹ کریں تو اس کی آئیس اسی ایئر کی طرف موف کریں گی اس پروسس کو کولورک سٹیملیشن کہا جاتا ہے کولورک سٹیملیشن کو برین ڈیمج کی ایڈیٹیفیکیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وینس سولر سسٹم کا وہ واحد پلانٹ ہے جو کلاک وائس ٹیریکشن میں موف کرتا ہے ہمارا سولر سسٹم بہت سے پلانٹ پر مشتمل ہے جو سن کے گرد روٹیٹ کرتے ہیں سب پلانٹ سن کے گرد کاؤنٹر کلاک وائس ٹیریکشن میں موف کرتے ہیں لیکن وینس سن کے گرد کلاک وائس ٹیریکشن میں موف کرتا ہے کچھ لوگوں کا دماغ کلکولیٹر کی طرح کام کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہیں ہیمن کلکولیٹر کہا جاتا ہے ایسے لوگ کمپلیکیٹر سے کمپلیکیٹر کلکولیشن بھی سیکنڈ میں کر لیتے ہیں ہماری باڈی کا سب سے ٹفیسٹ مسل ٹانگ ہے ٹانگ بہت سے مسل سے مل کر بنی ہوتی ہے اور یہ ہمارے دل کی طرح ہر وقت کام کرتی رہتی ہے ٹانگ کے اندر لنگوائنل ٹانسلز پریزنٹ ہوتی ہیں جو جمز کو فلٹر کرتے رہتی ہیں جب ہم سلیپنگ موڈ میں ہوتے ہیں ٹانگ اس ٹائم بھی ورک کرتی رہتی ہے اور سلائیوہ کو تھروٹ میں موف کرواتی رہتی ہے آپ نے اے بی او اور اے بی بلڈ گروپ کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا لیکن دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا بلڈ گروپ ان چاروں ٹائپس میں سے کسی بھی ٹائپ کا نہیں ہوتا ان کا بلڈ گروپ ایچ ایش ٹائپ کا ہوتا ہے اس بلڈ گروپ کو بومبئی بلڈ گروپ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سب سے پہلے 1952 میں انڈیا کے ایک سیٹی بومبئی میں ڈسکور ہوا تھا ایسا بلڈ گروپ رکھنے والے پرسنس کسی بھی دوسرے بلڈ گروپ سے بلڈ نہیں لے سکتے ایسے پرسنس کو آپریشن سے پہلے اپنا ہی بلڈ گروپ ایڈوانس میں سٹور کرنا پڑتا ہے تھا کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں انہیں بلڈ کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے کیا آپ جانتے ہیں کہ فراغز وومیٹ نہیں کر سکتے اگر کبھی غلطی سے فراغز کوئی ٹاکسک سبسٹنس ایٹ کر لیں تو وہ صرف اس سبسٹنس کو باڈی سے ایجکٹ نہیں کرتے بلکہ فراغز اپنا پورا سٹمک ہی ایجکٹ کر دیتے ہیں اس پروسیس کو فل گیسٹرک ایورین کہتے ہیں ہونی یعنی کہ شاید ایک ایسا فوڈ ہے زیادہ دیر تک سپوائل نہ ہونے کی سبسے بڑی وجہ اس کا وارٹر کانٹینٹ ہے ہونی میں وارٹر کانٹینٹ بہت زیادہ لو ہے اور ہونی میں لو وارٹر کانٹینٹ کی وجہ سے اس میں پریزنٹ بیکٹیریاز ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں اور وہ زیادہ عرصے تک سپوائل نہیں ہوتا کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ماؤت میں تقریباً سکس ملین بیکٹیریاز پریزنٹ ہوتے ہیں ماؤت کے ایکو سسٹم میں بہت سے اورل میکرو بیوم پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ماؤت کی پروٹیکشن کے لیے کام کرتے ہیں جب کوئی پرسن روتا ہے تو ٹیئر کا فرسٹ ڈراؤپ اس کی رائٹ آئی سے ڈراؤپ کرتے ہیں اور وہ ڈراؤپ ہیپینیس کا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد لیفٹ آئی سے ٹیئرز ڈراؤپ کرتے ہیں اور وہ ٹیئرز پین کے ہوتے ہیں اگر ٹیئرز دونوں آئی سے ڈراؤپ کریں تو وہ پرسن فرسٹریٹ ہوا ہوتا ہے ویل ڈو یو نو سیریز کے مزید پارٹس دیکھنے کے لیے ہمیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور پتائیے گا شکریہ اللہ فیس